بیزرڈا کوٹر ون کے نتیجے آئے ہیں اپریل مائی جون کے نتیجے آئے ہیں اور ان نتیجوں میں جو سیدھے سب سے بڑی ہیڈلائن دکھائی پڑ رہی ہے وہ حالانکہ وہ نتیجے بہت دیر میں آئے ہیں ساڑھے آٹھ بجے کے آس پاس وہ نتیجے نکل کے آئے ہیں تو اس لیے ابھی ان کو بارکی سے پڑنا پڑے گا کیا کیا ہے کہاں اچھا کہاں برا ہے چنتہ کی بات ہے یا پوری خوشی کی بات ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن پرائیما فیسی جس کو کہتے ہیں پہلی نظر میں جو پہلی ہیڈلائن نکل کے آ رہی ہے وہ ہے ریلائنس انڈسٹریز کا نیٹ پروفٹ شد منافع یہ دس پوائنٹ آٹھ پرسنٹ گرا ہے اور یہ سولہ ہزار گیارہ کروڑ روپے پہ پہنچ گیا ہے اس کے ساتھ میں دوسری خبریں آئیں گی لیکن وہ ان خبروں کے پہلے جو دوسری بات نوٹ کی جائے گی وہ ہے ریلائنس نے ڈیویڈینڈ کا اعلان کر دیا ہے ان دو چیزوں کے ساتھ اور جو تمام جان کری ہیں اس سے پہلے کہنا ضروری ہے کہ بازار میں آج جب کئی دنوں کی تیزی کے بعد گراوٹ تھی تو ریلائنس بھی اس گراوٹ کا حصہ ہے اور ریلائنس اس گراوٹ کا کارن ہے یا ریلائنس اس گراوٹ کی وجہ سے گرا ہے یہ گنیت آگے جب یہ ریزلٹ پوری طرح انلائز ہو جائیں گے تب چلے گا لیکن ریزلٹ کے پہلے گرنے کا آرت ہے کہ بازار کوئی آشنکہ تھی کہ ریزلٹ میں کچھ کمزوری آنے جا رہی ہے جس کی وجہ سے بازار نے پہلے ہی اس کو ایک طرح سے ڈسکاؤنٹ کیا ہے اس لیے اب جو ریلائنس میں اب ہوتا ہے آج کی تاریخ میں کہ ریلائنس انڈسٹریز کے نتیجے جب آتے ہیں اس میں اپنے کاروبار کے ساتھ پہلے ریٹیل اور جیو ان پہ بہت ہائپ ہوتا ہے ان کو زور سے بتایا جاتا ہے تو سب سے پہلے آیا جیو کا ریزلٹ اور جیو نے چار ہزار آٹھ سو ترسٹھ کروڑ روپے کا پروفٹ دکھایا ہے اور دوسرا جو آیا ہے وہ ریٹیل کا ریٹیل میں انیس پرسنٹ کا اچھال ہے ریٹیل کی ریونیو میں انہتر ہزار نو سو باسٹھ کروڑ روپے اور جو اوائل ٹو کیمیکل بزنس کہتے ہیں کمپنی کا وہاں جو کمزوری دکھ رہی ہے جو پروفٹ میں کمی دکھ رہی ہے اس کی وجہ ہے یہ ریلائنس انڈسٹریز کے پروفٹ میں جو کمی دکھ رہی ہے اس کی وجہ ہے اوائل ٹو کیمیکل بزنس ہی ہے حالانکہ جو باقی چیزیں ان میں تیزی دکھی ہے پھر بھی جو کمزوری دکھائی پڑ رہی ہے وہ کیوں دکھائی پڑ رہی ہے اس کے لیے اگر آپ چلیں گے اس میں تو وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے سال کا انرجی مارکٹ کا جو ڈس لوکیشن تھا سال بھر پہلے اس کی وجہ سے ساٹھ سے ستر پرسنٹ کا ڈکلائن فیول کریکس میں ہے مطلب جو ریفائننگ ہوتی ہے جہاں اس کو کریک کیا جاتا ہے پیٹرولیوم کو یعنی وہ الگ الگ چیزوں میں بانٹا جاتا ہے کچھے دل کو وہاں ساٹھ سے پرسنٹ ستر پرسنٹ کی گراؤٹ دکھائی پڑ رہی ہے جس کا اثر یہاں دکھ رہا ہے اور اسی کے ساتھ سے پی وی سی کا ڈیلٹا بھی کمزور ہے مائنس پیتیس پرسنٹ پی وی سی میں دکھائی دے رہا ہے لیکن جو باقی کاروبار ہیں وہ کنزیومر میں اور اپسٹریم بزنیس جو ہیں یعنی پیٹرو کیمیکل میں آگے کے جو کاروبار ہیں ان میں جو تیزی ہے وہ اوائل ٹو کیمیکل کی کمزوری کو آفسیٹ کر رہی ہے اس کو برابر کر رہی ہے ایک طرح سے ریونیو میں چار پوائنٹ سات پرسنٹ کی گراؤٹ ہے دو لاکھ ہکتیس ہزار ایک سو باتیس کروڑ روپے پر ریونیو اور یہاں بھی کروڈ پرائسز میں تیز ڈکلائن ہے اس کا اثر یہاں دکھائی پڑ رہا ہے ابیٹا گروہ ہے ٹریکشن دکھ رہا ہے کنزیومر بزنیس میں اور اپسٹریم کونٹریبوشن میں اس کی وجہ سے ابیٹا میں گروہ ہے ڈیجیٹل سرویسز کا ابیٹا سترہ پرسنٹ بڑھا ہے ریٹیل کا ابیٹا تیتیس پوائنٹ آٹھ پرسنٹ بڑھا ہے اوئل این گیس کا فورٹی سوین پرسنٹ بڑھا ہوا ہے چارہزار پندرہ کروڑ پہ ہے اوئل ٹو کیمیکل تیس پرسنٹ کی گراؤٹ دکھا رہا ہے ابیٹا میں پندرہ ہزار دو سو اکھتر کروڑ پہ آیا ہے اور اسی لیے جو نیٹ پروفٹ آر آئے وہ اٹھارہ ہزار دو سو اٹھان کروڑ پر فائی پوائنٹ نائن پرسنٹ ایئر آن ایئر کی گراؤٹ ہے اور کاران بتایا ہے ہائیئر فائننس کاسٹ اور ڈیپریسییشن تو یہ ریلائنس کے جو نتیجہ آئے ہیں ان کا اثر بازار میں پہلے دکھائی پڑ رہا ہے یہ کہنا مشکل ہے کہ اسی وجہ سے بازار میں ریلائنس کمجور ہوا کہ لوگوں کو امید تھی آشنکہ تھی کہ اس طرح کی گراؤٹ آ سکتی ہے یا انہیں یہ لگتا ہے کہ بازار میں کمجوری ہے اس وجہ سے ریلائنس سے بھی لوگ نکل لیا اور کئی باری ہوتا ہے کہ ایونٹ سے پہلے لوگ ہلکے ہو لینا پسند کرتے ہیں اس کو لٹکا کے نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو اب دوسری طرح ریلائنس ریٹیل وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا گروت مومنٹم اس نے زبردست برقرار رکھا ہے اور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ریلائنس ریٹیل کے ایکسپینشن کی کا کافی بیورہ دیا گیا ہے جیو میں لگ بھگ پہتالیس کروڑ کسٹمر ہو گئے ہیں اور کنیکٹیویٹی سرویسز میں وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور وہ لیڈرشپ پوزیشن میں آ گیا ہے وائیڈ بارڈ بینڈ میں ایک کروڑ کسٹمر کے ساتھ اسی پرسنٹ اس کے پاس شیئر ہے جو نئے کسٹمر جوڑ رہے ہیں جن کو انڈسٹری ایڈیشن کہا جاتا ہے نیٹ ایڈیشن میں اسی پرسنٹ ریلائنس جیو کے ہاتھ میں جا رہا ہے اور ایک جیو بھارت پلیٹ فارم ہے وہ بھی اب کہتے ہیں کہ ٹرائل کے لیے تیار ہے ایک ملین ڈیوائسز پر دس لاکھ ڈیوائسز کے ساتھ وہ ٹرائل کی تیاری کر رہا ہے تو جیو اور ریٹیل پر زبردہ جور ہے اس بار کے ریزلٹ میں بھی لیکن جو اوائل ٹو کیمیکل بزنس ہے اور باقی کاروبار اور کل ملا کے بیلنس شیٹ جب دیکھی جاتی ہے تو وہاں کتنی کمزوری اور کتنی مجبوطی ہے یہ ابھی اس وقت ترنت کہنا مشکل ہے ہیڈ لائن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہاں جو پروفٹ میں گراباٹ دکھ رہی ہے وہ ہیڈ لائن رہے گی اس کے دائم آئے آپ کو ہی بھی خبریں لے آئیں بز اڈا میں آج اتنا ہی ہے ویجات دیجئے دنیواد نمسکار بز سک پریمیم یہاں آپ کو ملیں گے ڈھیروں کوئی دے تو آج ہی یوٹیوب پر جوائن کریں بز سک پریمیم میمبرشپ 169 روپے سے شروع موسیقی